موسیقی 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 مگر یہ حالات کی وجہ سے ہونا یہ عمل کرنے لگیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چیز پہچان ہوگی تو آپ لیں گے اور کام کریں گے اگر پہچان ہی نہیں ہوگی تو آپ کو کس نے کٹھی چینگرپ کی بجائے دوسرے چینہ کے لیے دی وہ سستی ہے اس وقت حالانکہ پہلے کٹھی سستی ہوتی تھی اب یہ سستی ہے جو ناچینہ والی اچھا یہ نشادر ہے انڈیا کا لینا ہے یہ آپ کے سامنے اس طرح کی لینی ہے آپ نے اکسائیڈ لینے نہیں ہے آپ کو پتا اکسائیڈ دی ہوتی ہے وائٹ ہوتی ہے یہ چیک کر رہے ہیں یہ بلکل تازی ہے چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ گندہ کاملہ سار یہ جیسے چمک دے رہی ہے یہ دیکھیں پریسٹل ہے نا چمک دے رہی ہے یہ تنی چیزیں کاسلی بھی نہیں سستی ہیں اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے لینے ہیں ان سب کو پیچ لینا ہے پیچ کے آدھا مال نیچے رکھ لینا ہے سینٹر میں شنگرف کی تین ڈلیاں رکھنی تین تین تولے کی آدھا مال اپڑا آل ہے نا کجی کوری لینی ہے اس کے آدھی گنجائش ہو ٹھیک ہے آدھی کھالی ہو اور آپ نے اوپر سے آگ دینی ہے اگر آپ ڈرتے ہیں نا کہ آٹھ کلو کی آگ بہت زیادہ ہے تو آپ چھے کلو کی دے دیں پانچ کلو کی دے دیں اپنی تسلیق کے لیے ٹھیک ہے اپنی تسلیق کے لیے آپ دے دیں ٹھیک ہے جب آپ کی شنگرف نکل آئے پھر آپ چاہے آٹھ کلو کی دے دیں اپنی تسلیق کے لیے ہمارے پاس تو اب میں اسی ویڈیو کے اینڈ پر دہاتا ہوں ہم نے چھے ڈلیاں رکھی تھی جو بلکل بربہ نکلی ہم نے آٹھ کلو کی آگ دی تھی آپ کو میں نے کہا تھا میں پریکٹیکل کر کے تک ہوں میں نے کہا لیا ہے وہ ہم نے آٹھ کلو کی آگ دی پھوری نکل آئی اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اب گل حکمت کیسے کرنی ہے لوگوں کی کجی لیک ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا گل حکمت کا میں بتاؤں گا ایسی گل حکمت آپ کی کجی ٹوٹ جائے گی مگر وہ گل حکمت ہے وہ نہیں آپ کی لیک ہوگی ہتنی مضبوط ہے وہ یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں نے مجھے گل حکمت بتا دیں میں نے کہا آپ کو کہلے کیوں بتانا ہے میں آپ اپنے سارے ناظرین کو بتاتا ہوں کیونکہ جب کرنا ہی کہا ہم تو سب کے لئے جو ہمارے ماشاءاللہ داس ہزار سے سسکرائبر ہیں ان کو بھی بتا لائے یہ دیکھیں یہ مٹی ہے یہ ہم نے بنانی گل حکمت ایک فہم سنیاسی کا فارمولا تھا ایک بندے سے ہوا ہی نہیں فارمولا بڑا زبردست تھا وہ دو دفعہ کیا اس نے ہوا نہیں سارے نے بھی کہا کہ وہ ہم مطلب ہو جائے گا وہ اس نے بھی کوشش کی نہیں ہوا اور کیا ہوا کہ اس نے یہ مٹی بنائی اس کے والد صاحب کے دوز سے جب بناتا جائے یہ مٹی بنائی اس پلاسکٹ پیلس اس نے اس نے کر کے جب اس کو چڑھا کے کیا فارمولا وہ اندر اس کے اندر کی ہوا نہیں باہر آئی تو اسی کے اندر وہ ہونا وہ ہو گیا کہنا کہ مطلب ہے کہ کئی نہ کئی مسام نکلتے ہو رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے آپ کی وہ لیکی جو ہو رہی ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کو آپ کی چیز کو ہیٹ پوری نہیں پہنچتی جس کی اس وجہ سے اس کے اندر کے جو ایٹم ہے اس کے اندر کا جو میٹل ہے وہ باہر نہیں آتا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں ہماری چیز نہیں بنی ہاں جی اس طرف آتے ہیں مٹی لینی ہے اپنے چکنی مٹی لینی ہے ایک کلو پلاسٹک پیرس لینی ہے اپنے ایک پاؤ سواگر سفیل لینی ہے پچاس گرام گوڑ لینی ہے پچاس گرام میٹھا سوڑا لینی ہے پچاس گرام روئی لینی ہے پچاس گرام ان ساری چیزوں کا آپ نے مکس کر لینی ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پانی ڈال کے جتنے سے وہ جلدی سوک جائے نہیں آپ نے شہرہ کر لینا جلدی سوک جائے اس کی گلٹیاں ختم کر کے آپ نے اس کو بنا کر رکھ لینا کوئی کپر وٹی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر کیونکہ اس کے اندر روئی ہیں ہلکی سی کپر وٹی کرنے وہ آپ کی مرضی کر لیں تو یہ آپ چڑھا آکست سکا آگے آپ اس کو آگ دیں گے آپ کو عمل ضرور ہوگا اللہ پاکہ آپ کو کام جاب ضرور کریں گے اسی ویڈیو کے بیواز میں آپ کو میں دکھاتا ہوں جو ہم نے نکالی ہے ہماری ماشاللہ تیار ہو گئی ہے نکل گئی ہے اور بڑی زبردست ہے اس میں سے آپ میٹل نکال لیں گے وہ بھی آپ کو عمل دکھائیں گے تو یہ میں نے مٹی بھی بتا دی جیسے میں نے کہا تھا مٹی گلی حکمت سے لے کر بزار تک میں نے جب بات کی تھی وہ میں نے اپنی پوری کر رہا ہوں باقی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحبی صاحب جو انا زیادہ مثلا سپیڈ سے بولتے ہیں بھائی ٹیم کم ہوتا ہے چیزیں بتانے والی زیادہ ہوتی ہیں اس لئے ہمیں تھوڑا سپیڈ سے بولنا پڑتا ہے اور یہ اس فارملہ آپ نے دیکھ لیا ہے میٹل نکال لیں مجھے کریں اور دماؤں میں زیادہ کھیں حکیم گلام اسو صاحبری باقی جو عدویات ہیں ہماری ماشاللہ جو شوگر کی ہے کینسر کی ہے مردانہ کمزوری کی گولیاں میں نے بنائی ہیں میں نے ویڈیو لگائی جو موہ میں رکھنے کے لیے اور آج ہی بندے نے استعمال کی بہترین ریزلٹ آیا اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ جو نایاب ہیں ہم آپ کو دیں گے اور انڈیا میں لوگ بہت سارے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہمارا شادی کورس ہے وہ بھی ڈیمنٹ کورس بھی ادھر پڑا ہے انڈیا میں اور شوگر والی دوائییں بھی ساری میری انڈیا میں پڑھیں ہیں اور دوسرے نمبر پہ کینسر کی فالج کی ہیبرٹ سی کی ماشاءاللہ میری دوائی ہے نا دوائی کے رات سے جاتی ہے انڈیا میں تو انشاءاللہ مجوسی نہیں ہوگئے اور زیادہ زلطہ ماشاءاللہ انڈیا میں کیونکہ وہاں پریز کے ساتھ دوائی کھا رہے ہیں لوگ بہت زبردست زلطہ آ رہے ہیں شوگر کی دوائی کا بھی اور دوسرے معاملات کا بھی میرے پاس ساری تصدیقیں ہیں انشاءاللہ کسی دن میں ویڈیو یہی بناوں گا جو کہ وہ تصدیقیں آپ کو مل جائیں شکریہ السلام علیکم